موسیقی اردو ناوی الاباقہ قسط نمبر ایک سو بیس موسیقی جس وقت مارینہ پر یہ سب کچھ گزر رہی تھی کراکرم سے سینکرم میل دور سہرائی گوبی سے آگے خورزم کے اس پار خلافت عباسیہ کے مرکز بغداد میں تین اجنبی خلیفہ کے نام کی دعائی دے رہے تھے یہ تینوں روسی مسلمان تھے ان کے جسم اور لباسوں پر ہفتوں کی گرب تھی وہ خلیفہ مستنصر بلہ کے دربار میں دست بستہ کھڑے تھے عمرہ و مساہبین درجہ بدرجہ اپنی نشیستوں پر موجود تھے دربار میں گہرہ سنناٹا چھایا ہوا تھا ایک روسی جس نے اپنا نام عبد الرزاق بتایا تھا اپنے دو ساتھیوں کی نمائندگی کر رہا تھا وہ ترکی میں کہہ رہا تھا خلیفت المسلمین ہم کل چالیس افراد کراکرم پہنچے تھے مگر ہم چار افراد کے علاوہ سب وحشی منگولوں کی بھیٹ چڑ گئے بعد میں ہم چاروں میں سے بھی ایک مارا گیا ہم تینوں بمشکل سہرائے گوبی سے نکل پائے اے خلیفہ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے قراکرم میں اسلام کے نام لیواؤں کی جو زبوحالی دیکھی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں جنابِ آلی اب آقا وہ مجاہد ہے جس نے روس کے طولوں عرض میں چپے چپے پر منگول حملہ آوروں کے دانت گھٹے کیے ہیں جو سفر سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے تبریز سے شروع کیا تھا وہ اس کے جانسار ساتھی اب آقا نے روس اور خارزم کے کوہ دشت میں جاری رکھا ہے جو جھنڈا شیر خارزم نے اٹھایا تھا وہ اس مجاہد نے ایک لہزے کیلئے گرنے نہیں دیا آج قراکرم میں اس کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور اس کے دیوے زخم ہر منگول کے سینے کا ناسور ہیں اے خلیفہ آج وہی مسلمان مجاہد خراکرم کے تاریخ ترین قید خانے میں کلمہ گوئی کی سزا بھکتنے والا ہے چند ماہ پہلے منگول لٹے رہے نہایت دیدہ دلیری سے آپ کی سرد میں داخل ہو کر اس کے قریبی ساتھیوں کو چن چن کر مار چکے ہیں اور اباقہ کو گرفتار کر کے پابا زنجیر خاکان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کوئی دن جاتا ہے کہ قراکرم کے ظلمت قدے میں انہیں بھی ان کے ساتھیوں کی طرح تکلیفیں دے دے کر مار ڈالا جائے گا خلیفت المسلمی اس وقت آپ کی سواک کوئی ہستی نہیں جو اباقہ اور اس کے ساتھیوں کی زندگی کے لیے چارہ جوئی کر سکے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں بس ہماری تو یہی درخواست ہے کہ ان مجمور و بے قس مسلمانوں کو بچا لیجئے جنہیں آپ کے سایہ آتیفت سے محروم کر کے قراکرم کے جلتے سورج کے نیچے پہنچا دیا گیا ہے خلیفہ معظم اگر آج آپ نے ان کی تادرسی نہ کی ان کے سرو پر اپنا سایہ نہ کیا تو ان کی بے قسی کی موت ہر درد میں ان کے دل کا بوجھ بن جائے گی پھر یہ بوجھ کسے کہانیوں کا حصہ بن کر تاریخ کی کتابوں میں اس طرح بکھرے گا کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا عبد الرزاق کی تقریر ختم ہوئی عبد الرزاق کی طویل تقریر بہت دلسود اور اثر انگیز تھی اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا اور راہ وفا میں کام آ جانے والے اپنی ساتھیوں کی صورتیں ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھی عبد الرزاق کی تقریر ختم ہوئی تو دربار کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا خلیفہ کے زہرانے کا وقت ہو چکا تھا انہوں نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا نوجوان ہم تیرے جذباتی انداز سے بہت متاثر ہوئے تاہم اس مسئلے پر غروف فکر کی ضرورت ہے میرا خیال ہے اپنے مسائبین سے مشاورت کے بعد ہم کل کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے ان الفاظ کے ساتھی دربار برخواست ہو گیا عمرہ و مسائبین دوپہر کے بام کے لیے شاہی دسترخان کی طرف لپکنے لگے وزیر داخلہ عبد الرشید جو اپنی بیٹی فاطمہ کے اغوا اور اس کی واپسی کے بعد بہت حد تک بدل چکا تھا متانل سے چلتا ہوا تینوں روسیوں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے عقب میں آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک غلام گردش میں لے آیا اس بلند جگہ سے خلیفہ کے محل کا بیرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا سنگ مرمر کے شفا فرشوں کے درمیان فوارے چھوٹ رہے تھے گھاس کے سرسبز کتات پر مور اور راجہن سے اٹکیلیا کر رہے تھے زندگی حسین اور خوبصورت نظر آتی تھی وزیر داخلہ عبد الرشید نے امامے سے اپنے آنسو پوچھے اور عبد الرزاق سے کہا میں تم لوگوں کی جذبات کی قدر کرتا ہوں اور یہ جان کر تمہاری طرح میں بھی غم و اندھو کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں کے اب آقا بلاخل وحشی تاتاریوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے بہرحال میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کے خلیفہ کے سامنے گزارشات پیش کر کے تم پتھر سے سر پوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اس سے تمہیں زخموں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا تم اب آقا کے ہی خیرخواہ ہو لیکن اب آقا کے بدقاؤں کی شناخ تمہیں نہیں ہے شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ اب آقا کے لئے خلیفہ اور خاکان اغدائی کی ہی موت دو نام ہیں عبد الرزاق ششتر کھڑا وزیر داپلا کا مو دیکھ رہا تھا حک لاکر بولا جناب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اب آقا جیسے عظیم مجاہد سے خلیفت المسلمین کو کیا آنادھ ہو سکتا ہے وزیرہ داخلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا دوست انادھ تو خلیفہ کو تم سے بھی نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دو روز میں تم ددلہ کے قید خانے میں پہنچ جاؤ گے یا تمہاری لاشیں پتھروں سے بندی دریا کی تہہ میں پڑی ہوں گی ایسا کیوں ہے آقا ایسا کیوں ہے روسی سپاہی عبد الرزاق نے نہایت در سے پوچھا کیا اب آقا مسلمان نہیں کیا خلیفہ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے عذیت ناک موت سے بچانے کے لیے منگولوں کے بادشاہ پر دباؤ ڈالے ایسے جنگجود و قوموں کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں کیا خلیفہ کے ذہن سے ذیان کا احساس بھی مٹ گیا ہے وزیر داخلہ عبد الرشید نے بہتر سمجھا کہ ان جوشیلے اور غمزدہ اجنبیوں کو اپنے گھر لے جائے اور رات رات میں انہیں سمجھا بجا کر بغداد سے نکال دے تاکہ کم از کم ان کی زندگیہ تو محفوظ رہ سکیں اب آقا اپنی تاریخ کوٹلی میں بیٹھا فلک کی نامہربانیوں پر غور کر رہا تھا کیسے کیسے صدمے اس پر گزر چکے تھے اور ابھی نہ جانے کیا کچھ ہونا باقی تھا وہ دیکھ رہا تھا علی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے کبھی کبھی وہ سوتے میں بری طرح بلکنے لگتا تھا اس کی چیخیں اب آقا اور نبیلہ کا دل دہلا دیتی تھی چھوڑ دو خدا کیلئے چھوڑ دو اسد بھائی پاپا کو بچاؤ سردار یورک تم کہاں ہو وہ آ رہے ہیں مجھے مار ڈالیں گے اب آقا بھائی مجھے بچالو پھر چیختے چیختے وہ ایک دم جاگ جاتا اس وقت اس کا ننہ سا دل سینے میں گھائل پرندے کی طرح پھڑکتا محسوس ہوتا وہ نبیلہ یا اب آقا سے اس بری طرح چمٹتا تھا کہ دوبارہ سونے کے بعد بھی جدہ نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی وہ اب آقا کے زانو پر سر رکھے سو رہا تھا اس کے ہاتھ اب آقا کے بازو پر تھے اب آقا دھیرے دھیرے اس کی نازک کھلائی اس جگہ سے سہلا رہا تھا جہاں آنی ہتھکڑیوں نے خدرے داگ ڈال دیئے تھے اچانک روزن پر آہٹ سنائی دی اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک چہرہ کوٹلی میں چھانک رہا تھا یہ ایک تنومت منگول تھا اس کی آنکھوں میں اب آقا کے لیے نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا اب آقا بھی اسے چہرے کو اچھی طرح پہجان چکا تھا یہ سردار بغالی کا سب سے چھوٹا بیٹا نویان تھا وہ اب آقا کو عراق سے گرفتار کر کے لانے والے دستے کا سالار تھا اور اس عظیم کارنامے کے سلے میں خاکان اوہدائی اسے دستے سمیت اپنے خاص محافظوں میں شامل کر چکا تھا پچھلے تین ماہ میں وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کوٹلی میں جھانک چکا تھا ہر مرتبہ وہ ہوتوں پر ایک مزکا خیلد مسکراہت سجا کر لاتا اور اس کی زبان اب آقا کے ذہن پر نتنے چرکے لگا جاتی آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا اس نے کہا اب آقا تو جانتا ہے پرسوں اوہدائی خان کے محل کے سامنے میدان میں کیا ہوا پھر خود ہی بولا پرسوں ہم سب نے تیری محبوبہ کا انجام دیکھا مگر میں تجھے بتاؤں گا نہیں کہ ہم نے کیا دیکھا بس اتنا جان لے کے وہ اس وقت ایک سیاہ فام شکاری کے چنگل میں کسی چلیا کی طرف ہسی تجھے پکار رہی ہوگی ہاں ہاں بڑا ظالم شکاری ہے وہ اب آقا نے خونی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنا گھٹنوں پر سر چھکا لیا نویان کا بلند کہکہا روزن میں گونجا کیا عورتوں کی طرح مو چھپا رہا ہے اب آقا ابھی تجھے اور بھی بہت سے دردناک منظر دیکھنا ہے ابھی تو میرے باپ کا انتقام بھی پورا نہیں ہوا میرے دو بھائیوں کا انتقام اس کے علاوہ ہے میں تجھے بتاؤں گا بدلہ لینا کسے کہتے ہیں اور چنگل سے غلاموں سے ٹکرانے والوں کے لیے موت کتنی کٹھن ہوتی ہے اچانک نبیلہ اپنی جگہ سے اٹھی جھک کر چلتی ہوئی سوراخ تک پہنچی پھر اس نے بے پنا نفر سے ساس اندر کھینچا اور پوری قوت سے نویان کے موں پر تھوک دیا نویان آنکھیں پھاڑے حقا بکا نبیلہ کو دیکھتا رہے گیا نبیلہ گرجگر بولی تو بہادر ہے نویان تو بہادر نہیں ہے نویان میں غیرت ہے خدا کی قسم میں نے تجھ سے بزدل شخص زندگی میں نہیں دیکھا اگر تو حلال زیادہ ہوتا تو اپنے بلدگوتے پر اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا انتقام لیتا تو ہر دوسرے روز یہاں آدھمکتا ہے اور ایک ویبس قیدی پر اپنی طاقت کا روپ گانٹتا ہے کیا تو اپنے باپ کا فرزند ہے اور تیری رگوں میں کسی فاہشہ کا خون تو نہیں تو ایک بار صرف ایک بار اباقہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دکھا میں اپنے مرہوم بچے کی قسم کھاتی ہوں اگر تیرا ایک بار بھی میرے بھائی کے جسم کو چھو گیا تو میں تیری ادنا لونڈی بن جاؤں گی اگر تُو کہے گا تو اپنے ہاتھوں اپنا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں ڈال دوں گی اور اگر تُو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اپنا منحوس چہرہ لے کر یہاں سے دفان ہو جا اور آئندہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا نبیلہ کا لہجہ ایسا کاٹ دار اور غصیلہ تھا کہ نوجوان سالار کا گرم کون بری طرح جوش مار گیا وہ کچھ دیر قوبار نظروں سے نبیلہ کو گھورتا رہا پھر خطرناک سرگوشی میں بولا ٹھیک ہے بدزاد عورت اب تیرا یہ تھو اس وقت تک میرے گال پر رہے گا جب تک تو خود اسے صاف نہیں کرے گی میں تجھے اور تیرے بھائی کو بتاؤں گا کہ نویان کس بلا کا نام ہے میرا انتظار کرنا آخری الفاظ نویان نے عجیب ہی جانی انداز میں کہے تھے اور پھر فوراں ہی وہاں سے رخصت ہو گیا نبیلہ نے جیس انداز سے جوشیلے نویان کو بھڑھ گایا تھا اب آقا کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالات کسی انوکی کروٹ لینے والے ہیں اور امید کی اس کرن کے ساتھ یہ اب آقا کے نیم مردہ جسم میں خفیہ قوتیں انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگی اس کی آنکوں میں بددری ایک بے نام سی سرخی اترتی آ رہی تھی مگر نویان پھر واپس نہیں آیا پورے سات روز تینوں اس کے منتظر رہے آٹھوے روز کی بات ہے کوٹری سے باہر سہرا کا سورج گروہ ہوا اور رات کی خونک پرچھائیاں درو دیوار پر اتری تو حسب معمول ایک ہاتھ نے ان سے خیالی پیالے وصول کیے اور خوراک کے پیالے ان کی جانے پڑھا دیئے ان میں سے ایک پیالے میں اگلے ہوئے جوگی بجائے شیری چاول تھے خوراک موچانے والے نے سوراک میں جھانک کر کہا یہ چاول قیدی عورت کے لیے ہیں اب آقا نے کہا یہ مہربانی کیوں پہرے دار رکھے لیجے میں بولا یہ مہربانی نہیں یہاں کا دستور ہے موج سے پہلے قیدی کو یہی خوراک دی جاتی ہے یکا یک اب آقا کا رنگ زد پڑ گیا وہ پھٹی آنکوں سے پہرے دار کا چہرہ تکتا رہا کیا مطلب اس کے ہونٹوں سے بے رو سرگوشی برامت ہوئی پہرے دار نے اتمنان سے کہا مطلب یہ کہ آج کی رات اس عورت کی آخری رات ہے صبح اسے بوت کی سزا دی جا رہی ہے کیا بکواس کر رہا ہے اب آقا بھپڑوں کی پوری قوت سے دھاڑا غیشت کی فراوانی سے اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا دوسری طرف علی اور نبیلہ بھی سہمے ہوئے یہ گفتبو سن رہے تھے پہرے دار نے کہا یہ بکواس نہیں حقیقت ہے اس عورت نے جو کیا تھا اب یہ اس کی سزا پانے والی ہے کیا کیا تھا اس نے اب آقا نے پوچھا پہرے دار نے کہا آج سے ٹھیک سات روز پہلے پہلے رات کے وقت اہدائی کے ذاتی محافظ کے دستے نوجوان سالان نویان نے تمہاری کوٹری تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی مگر پکڑا گیا اسے عقوبت خانے لے جایا گیا اور تشدد کی چکی پسنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ تمہیں آزاد کرانا چاہتا تھا تا کہ تم سے دو بدو مقابلہ کر کے اپنے مرہوم بھائی اور باپ کا انتقام لے سکے اس نے ایسا کر کے بہت سنگین غلطی کی تھی کیونکہ اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ خاکان کے بے پنا غزب کا شکار ہوا خاکان کی نظر میں اس نے اپنے ذاتی انتقام کی خاطر ایک نہایت خطرناک اور ایان مجرم کو چھڑانے کی کوشش کی تھی ایک ایسے مجرم کو جس کی نگرانی کے لیے خاکان نے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی خاکان کا خیال تھا کہ اس طرح بے وقوف نویان نے کراکرم کی اہم ترین شخصیات کی سلامتی کو داؤں پر لگا دیا تھا لہٰذا اس نے فوری طور پر نویان کو موت کا حکم سنایا نویان نے خاکان سے جامخشی کی درخواست کی اور کہا کہ اس نے نبیلہ نامی قیدی عورت کے روئے سے مشتعل ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا اس نے خاکان کو بتایا کہ اس عورت نے بڑی ہوشیاری سے اسے بھڑکا دیا تھا وہ اس قدر تیش میں آگیا تھا کہ اسے برے بھلے کی تمیز نہ رہی نویان کی اس وضاحت پر خاکان نے اسے معاف تو نہیں کیا مگر اس عورت کو حکم اس عورت کی موت کی سزا کا حکم بھی سنا ڈالا کل صبح ان دونوں کو خاکان کی موجودگی میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اباکہ کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہرہ زلزلوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا تم یہ نہیں کر سکتے میں تم لوگوں کو یہ سب نہیں کرنے دوں گا میں تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا تمہاری نسلوں کو تباہ کر دالوں گا بے رب جملے اس کے موں سے نکل رہے تھے اور وہ درو دیوار پر مکے برسا برسا کر ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا اس کی بے بسی اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی جو لگتا تھا جیسے وہ اب سب کو اور خود کو ختم کر ڈالے گا یا کسی طرح آزاد ہو جائے گا وہ ماہیے بے آپ کی طرح ترپ رہا تھا اس کے ہدھ کڑی اور بیڑیوں کو جس وزی زنجیر سے باہم مربوط کر دیا گیا تھا اس کی موٹائی کسی طرح بھی ایک صحت مند کلائی سے کم نہیں تھی یہ زنجیر اتنی چھوٹی رکھی گئی تھی کہ قیلی پورے قدسے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا شاید زنجیر کسی مست ہاتھی کے پاؤں میں ہوتی تو وہ بھی اسے توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکتا اب آقا تو پھر انسان تھا وہ اسے زنجیر کو بار بار پتھروں پر مار رہا تھا لیکن اس کوشش میں اپنی کلائیاں زخمی کرنے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا آخر وہ بے دم ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا نبیلا آنسو پوچھتی اٹھی اور اس کے پاس آ بیٹھی اب آقا بھائی جان کیوں خود کو حلکان کرتے ہو میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا میں اپنے لئے شہادت کی نویر سن رہی ہوں خدا کی قسم سلمان اور قاسم کے بعد مجھے اب اور جینے کی آرزو بھی نہیں اب آقا نے کراہ کر کہا نبیلا ایسی بات مجھ سے مت نکال میں تجھے مرنے نہیں دوں گا نبیلا نے کہا بھائی جان آپ اسے مرنا کیوں کہہ رہے ہیں میں تو زندگی پاؤں گی خدا کی راہ میں جان دینے والے کبھی مرتے ہیں کیا ہم خدا کی راہ میں خدا کے تشمنوں سے نہیں لڑ رہے ہیں کیا ہماری ان مشکلات کی وجہ سے وجہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے آسمان پرستوں کے عروج سے مروب ہوئے بغیر ان کے موپر کلمہ حق کہا ہے اگر اس کلمہ حق پر ہماری گردنیں ماری جا رہی ہیں تو با خدا ہم کامران ہیں بغداد کے ایوانوں میں چین کی بانسری بجانے والے ایک روز ہماری قسمت پر رش کریں گے نبیلا کے گرم آنسو نہایت خاموشی سے اب آقا کی پیشانی پر گر رہے تھے یہ آنسو نہیں تھے تیزاب کے قطلے تھے جو اب آقا کی روئی روئی میں عذیت جگا رہے تھے اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اگر اس کا وجود نہ پھٹا تو یہ زنجیرے پکھل جائیں گی یا اس کوٹھڑی کی سنگلاک دیواریں تھماکوں سے اڑ جائیں گی قاتل اندھیرے میں لپٹی رات قاتل اندھیرے میں لپٹی ہوئی رات کی زہریلی ناگر دھیرے دھیرے صبح کے صفاک اجالے کی طرف سرکتی رہی یہ قیامت کی رات تھی اور شاید اس رات کے بعد روزیں محشر طلوع ہونے والا تھا اب آقا نبی اللہ اور علی تینوں جاگ رہے تھے چاولوں اور جو سے بھرے ہوئے تینوں پیالے ان کے درمیان پڑے تھے ان میں سے کسی نے اس خوراک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا ان کے ذہنوں میں اندیشوں کے دیو کل بلا رہے تھے مگر تینوں خاموش تھے یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے سوئے ہوئے ہوں مگر صویرے کی نامہربان چاپ وہ تینوں سن رہے تھے یہ کیسا تاریخ صویرہ تھا کہ آنکھیں کھولنے کو دل نہیں چاہتا تھا یہ کیسا اجالہ تھا کہ ہر اس بن کر رگ میں اترتا جا رہا تھا یہ کیسا اجالہ تھا کہ ہراس بن کر رگ میں اترتا جا رہا تھا سوچے مفلوج تھی زبانیں کنگ تھی اور اس سناٹے میں حرف تسلیتہ کھوٹوں پر منجمیت ہو کر رہ گیا تھا آخر کراکرم کے آسمان پر چمکنے والے سورج نے بالشت بر دھوپ اس کھوٹنی میں پھینک دی اور اس کے ساتھ ہی آہنی دروازے کی دوسری جانب بے رہم قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی نبی اللہ نے عشق بار آنکھوں سے اباقہ کو دیکھا پھر اس کے قریب سمٹ کر اس کی پیشانی چونی اور بولی میرے بھائی حوصلہ رکھنا اگر شہادت میرا نصیب ہو چکی ہے تو مجھے کوئی اس سے محروم نہیں کر سکتا اپنی چھوٹی بہن کی آخری خواہش مان لینا اسے حمد سے رخصت کرنا ان زنجیروں میں تڑپنے سے تمہیں زخموں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنے اس لوگوں کو بچا کر رکھو اس وقت تک کے لیے جب قدرت کی طرف سے تمہیں کوئی موقع ملے اور تم ان منگولوں سے ہمارے بدلے چکا سکو اور مجھے یقین ہے قدرت تمہیں اس موقع سے محروم نہیں رکھے گی انشاءاللہ ایک دن تمہارے سر پر آزادی کا سورت چمکے گا اور تمہارے ہاتھوں میں وہ چمکتی ہوئی تلوار آئے گی جو ظالموں کے لیے پیامیں اجل بن جائے گی اس روز ان بے زمیر کافروں کے لیے کہیں پناہ ہوگی اب آقا یہ اکثر خاموش تھا نبیلہ نے اس کے شانے سے سر لگا کر کہا میرے بھائی وعدہ کرو تم خود کو سنبھالے رکھو گے اور اپنے ساتھ ساتھ علی کو بھی ہمت نہیں ہارنے دو گے آنسوں کے بوجھ سے اب آقا کی آنکھیں سوختیں اور اس کے نتنے لرز رہے تھے قدموں کی چاپ اب بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی پھر یکے بعد دیگرے تیوہیکل دروازے کے تینوں کے تینوں کھول گئے اور ان کے آہنی پٹوا ہو گئے ایک مدد بعد یہ غلیز کوٹلی دن کی روشنی سے آشنا ہوئی ان کے سامنے زرہ پوش منگولوں کے سپاہیوں کا ایک چوکس دستہ کھڑا تھا دستے کے گرانڈیل سردار نے کرخت آواز میں نبیلہ سے کہا اٹھ جا لڑکی ہم تجھے لینے آئے ہیں اچانک اب آقا نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں سردار کو مخاطب کیا سردار میں اوغدائی خان سے ملنا چاہتا ہوں صرف ایک بار تم مجھے اس سے ملا دو مجھے یقین ہے کہ میں خاکان کو اس ارادے سے باز رکھ سکوں گا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس اقدام پر تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا جواب میں دستہ سالار کے ہنٹوں پر تنزیہ مسکراہت پکھر گئی وہ صفاقی سے بولا جنگلی آج تو تو خاکان کا نام بڑے احترام سے لے رہا ہے میرا خیال ہے تو جیسے بد زبان کو یہ لبو لہجہ زیب نہیں دیتا اب آقا نے کہا سردار میرا مزاق ماں توڑا اور اور اگر تو پسند کرے تو میں تجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سردار کے حلق سے فلق شگاف کہقہ بلند ہوا میرا خیال ہے صدمے کی زیادتی نے تیرے دماغ پر اثر کیا ہے جو خان کے وفاداروں کو لالچ دینے کے منصوبے بنا رہا ہے تو اپنے سبز باغ اپنے پاس رکھ اور عبرتناک موت کا انتظار کر پھر اس نے گرج کر سپاہیوں کو حکم دیا اٹھا لو اس لڑکی کو دونوں تنومن منگول آگے بڑھے اور انہوں نے نبیلہ کو بازوں سے پکڑ کر اٹھا لیا علی جو بلک بلک کر رو رہا تھا چلا کر نبیلہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور سپاہیوں کی منتیں کرنے لگا کے وہ اس کی آپا کو چھوڑ دیں مگر وہ اسے دروازے کی جانب کھینچنے لگے اچانک اباکہ کے حلق سے ایک خومڑا چنگھار بلامت ہوئی اور اس نے نہایت قریبی محافظ پر چھپٹنا چاہا مگر چکنہ محافظ پرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اباکہ زنجیروں کی وجہ سے اوندھے مو سنگلاک فرش پر گرا شیری چاولوں والا پیالا ٹوٹ گیا اور چاول دور تک بکھر گئے اس سے پہلے کے اباکہ دوبارہ اکھ سکتا سپاہیوں کی ایک ٹولی نے اسے دبوچ دیا وہ ان کی گریفت میں بری طرح مچلنے لگا مگر اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی حرکت نہ کر سکا اس کی آنکھیں ابھی تک نبیلہ پر لگی ہوئی تھی وہ رندھی ہوئی آواز میں چلارہا تھا سردار چھوڑ دے اس کو اس کو کچھ مت کہنا سردار ورنہ میرے انتقام سے پچ نہیں سکے گا خدا کی قسم میں تجھے ڈونڈ لوں گا تیری بوٹیاں نوچ لوں گا میں تیرے بال پچوں کو جلا کر خاک کر دوں گا اسے چھوڑ دے سردار پھر اچانک آہنی دروازہ بند ہو گیا وہ نبیلہ کے ساتھ ساتھ منگول صفاہی بھی اباکہ کی نظروں سے اوجل ہو گئے اباکہ جیسے نیم پاگل ہو چکا تھا وہ اپنی زنجیرے گھسیتہ جھک جھک کر چلتا دروازے تک پہنچا اور پوری قوت سے اسے پیٹنے لگا ساتھ ساتھ وہ منگولوں کو عبرتناک انجام کی دھمکیاں دے رہا تھا اس مختصر سی کوٹھری میں اس وقت اس کی چنگھاروں سے ہرش برپا تھا غزب کے عالم میں اس کے نقوش بگڑ گئے تھے اور آواز بیٹھ گئی تھی مگر وہ پھر بھی چیخ رہا تھا یہ انسانی بیبسی کی انتہا تھی یہ غم و غصے کا آخری درجہ تھا یہ دیوانگی کی پہلی سیڑی تھی کوئی اسے دیکھتا تو تہشے سے لرز اٹھتا قریب سے اس کی آواز سنتا تو سکتے میں رہ جاتا اور معصوم علی یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا اچانک اس کی دبلی دبلی ٹانگیں لرزنے لگی اس کے موہ سے سسکی نکلی اور وہ تیورا کر سنگلاک زمین پر جا گیرا اباکہ نے اس کی زنجیروں کے جھنجناہٹ سنی تو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا علی کی آنکھیں اُلٹ چکی تھی اور موہ سے کف بہ رہا تھا اس کے استخوانی ہاتھ پاؤں بتدریج مرتے جا رہے تھے اباکہ نے لپکر اسے تھام لیا علی علی وہ بیبسی سے چلایا علی اکثر خاموش تھا اباکہ نے اسے آہنی گریف میں جھنجوڑ ڈالا علی میرے بیٹے آنکھیں کھول تجھے کیا ہو گیا علی خدا کے لیے آنکھیں کھول مگر علی پر مرگی کا شدید دورہ پڑ چکا تھا اس کی زبان حلق میں گر کر تالوں سے چپک گئی تھی اور سینے میں سانس رکنے لگی تھی اباکہ لڑکھڑاتا ہوا سکسوراہ تک پہنچا اور اندھے گلے سے چلایا پہردار مجھے پانی دے میرا بیٹا مر رہا ہے میرا بیٹا مر رہا ہے مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی کسی کو اس پر رحم نہیں آیا وہ چیختا رہا کبھی علی کی طرف اور کبھی سوراہ کی طرف بھاگتا مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا کسی نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا علی کے ہونٹ سوک کر سیاہ ہو گئے اس کا معصوم چہرہ کملاتا چلا گیا وہ ننی سی جان اس کے سامنے دم توڑ رہی تھی مگر اباکہ بیبس تھا دشمنوں پر بجلی بن کر گھرنے والا ناقابل یقین مار کے انجام دینے والا وقت کا مانا ہوا جنگجو آج لاچار تھا وہ علی کو جھنجوڑا تھا اور رندے ہوئے گلے سے بار بار اس کا نام پکارتا جا رہا تھا مگر علی خاموش تھا آخر دے ویکل اہنی دروازہ کھلا اور منگول پہرے دار اندر داخل ہوئے علی میں زندگی کی رمک ابھی باقی تھی انہوں نے لا پروائی سے اسے اٹھایا اور مردہ بکلی کی طرح کندے پر لات کر بیمارستان کی طرف لے گئے وزنی دروازہ ایک پرگونت دھماکے سے دوبارہ بند ہو گیا یکیں بعد دیگرے تین کف لگے اور بھاری قدموں کی آواز کوٹری سے دور ہوتی چلی گئی نبیلہ چلی گئی علی بھی چلا گیا روزن سے جو بالشت بر دھوپاتی تھی وہ بھی رخصت ہو گئی تاریکی اور خاموشی میں اباکہ اکیلا رہ گیا اسے لگا جیسے وہ اس کوٹری میں نہیں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے اب کون تھا جس سے ملنے کی آس اسے ہوتی یا جس کی موت کا خوفی سے ہوتا ہاں اب کوئی نہیں تھا ایک ایک کر کے سب مر گئے ساری آسے ٹوٹ گئے اچانک اس کے آنسو تھم گئے اس کے تنیوبے آسات دھیلے پڑ گئے اس کا غزبناک چہرہ پتدریج پر سکون ہوتا گیا یہ ایک عجیب سا سکون تھا وہ تھکہ ہارا نے ڈھال ہو کر کوٹری کے فرش پر بیٹھ گیا جیسے کوئی راہ گم کردہ مسافر سہرہ کو گھر سمجھ کر ریت پر دراز ہو جائے وہ دیر تک اسی درہ گم سن بیٹھا رہا اس کی سفید آنکھی کسی غیر میرے نکتے پر مرکوز تھی پھر دیرے دیرے اس کا ہاتھ اٹھا اور اپنے بالوں تک پہنچ گیا ان بالوں میں وہ ننہ سا خنجر اب تک چھپا ہوا تھا اباکہ نے اسے بالوں کی ایک لٹ میں اس طرح گھرا دے رکھی تھی کہ وہ اوپر سے بالکل نظر نہیں آتا تھا سر جھکا کر اباکہ نے وہ گھرا کھون دی اور خنجر نکال لیا یہ بے ضرر خنجر اس کوٹلی میں اباکہ کی واحد متا تھا